جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے ایک چھوٹے لیول کے اوپر حکمرانی نصیب ہو گئی عوث اور خضرت جو آپس میں لڑا کرتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشترکہ امام اور حکمران تسلیم کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہی دو بڑے کام کیے ایک تو یہودیوں کے ساتھ معایدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ جسے ہم مساک مدینہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ شریف پہ اگر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ یہ حملہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے یا یہودیوں پر وہ مدینہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا چونکہ مہاجرین جو ہیں وہ اپنا سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے ان کا سارا مالوں مطاق کافروں نے قبضہ کر لیا تھا تو بالکل لوٹے پھوٹے آئے تھے خالی ہاتھ تھے کوئی ان کے پاس فیننس نہیں تھی تو جو مدینہ شریف کے مسلمان تھے انہوں نے پھر ان کو فیننسلی سپورٹ کیا یہاں تک آیا کہ اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں تھی تو کہا کہ ان میں سے کوئی پسند کر لو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو یعنی اس حد تک اثار اور قربانی والا معاملہ ہوا جسے ہم معاخات بھی کہتے ہیں یعنی وہ بھائی چار اب قائم کر دیا اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو طاقت تھی اس کو مضبوط کیا اور سورہ نساء کے اندر ڈیٹیل سے آیا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق ڈیکلیئر ہو جائے گا کیونکہ اب ٹیک آف پوزیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی اور میں نے پچھا دفعہ بھی سورہ محمد کے کانٹیکس میں بتایا کہ سورت کا نام محمد ہے اور اسی سورت کا دوسرا نام قتال بھی ہے سورہ قتال نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ مبوس کیا ہے تاکہ جو بدماشی کے ساتھ جن لوگوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی قائم کی تھی ان کو اکھاڑا جائے رومن اور پرشن امپائر ہزاروں سال سے دنیا میں حکومت کر رہے تھے اور مذہبی جبر تھا یعنی جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی فالورز کا ہونا یہ لازمی تھا اس کی طرح سے لوگ کو جبرن جو ہے وہ اگر بادشاہ بدپرست ہے تو وہ ساری کی ساری ریایہ کو بدپرست ہونا پڑتا تھا اسی لیے تو جب رومن امپائر میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مبوس ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھوڑے بہت فالورز تھے ان کے اوپر بھی یہ تو پھر بعد میں جو کونسٹنٹائن ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے نام کے اوپر وہ سٹی تھا کونسٹنٹائن جسے کسٹنطنیہ بھی کہتے ہیں اور بعد میں وہ مسلمانوں نے وہ شہر فتح کر کے اس کا نام استمبول رکھ لیا یہ آج بھی وہ شہر ہے ترکی کا استمبول کا مطلب ہے اسلام کا گڑ تو وہ کونسٹنٹائن جو ہے وہ اس بادشاہ کے نام کے اوپر وہ سٹی بنایا گیا تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اس کی وجہ سے عیسائیت پوری دنیا میں پھیلی عیسائیت کو تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی تھی چونکہ رومن امپائر کا بادشاہ عیسائی ہو گیا تو اب بادشاہ کا دین قبول کرنا رہا ہے کہ اوپر ضروری ہوتا تھا ادروائز قتل کر دی جائے گا اب یہ مذہبی جبر چل رہا تھا دوسری طرف پرشین امپائر تھی وہاں پہ آتش پرستی ہوتی تھی اس مذہبی جبر کو تلوار کے بغیر اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا اور پھر دیکھیں اسلام نے جب اسے اکھاڑا ہے نا تو آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے ٹرمپ لیکن جب اس کے سامنے بھی قرآن تلاوت کیا جاتا ہے نا تو وہ بھی ایسے خموشی سے بیٹھ کے سنتا ہے کیونکہ مذہبی جبر کوئی نہیں ہے وہ خود عیسائی ہے بڑا کٹر قسم کا اور لیکن یعنی مسلمانوں کو مذہبی ازادی یہ حاصل ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر یہ مذہبی جبر جو ہے نا یہ اسلام نے اکھاڑا ہے اسلام سے پہلے مذہبی جبر نہیں اکھاڑا گیا تھا اسی کو وہ مولانا محید الدین صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق جو انڈین سکوالر ہیں اس کا میں نے کافی دفعہ تعریف بھی کہا ہے کہ اسلام نے یہ مذہبی جبر جو ہے وہ اکھاڑا اور یہ تلوار کے بغیر نہیں اکھڑ سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں جو عذاب اجتیسال ہے کافروں پر وہ تلوار کی شکل میں نازل ہوا ہے اگلی قوموں کو پیغمبروں کا انکار کرنے کے اوپر اللہ تعالی خود ہلاک کرتا تھا پتھروں کے ذریعے سمدر میں غرق کر کے آگ برسا کے کسی بھی طریقے سے جتنے عذاب قرآن میں آئے ہیں قومیات قوم سمود قوم فیرون کے بارے میں ہمارے نبی علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اللہ تعالی نے تلوار دے دی اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹین میں ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی چاہتا ہے اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے اور سورة الانفال میں آیا ہے کہ یہ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں نازل ہوا تیرہ سالہ مکی دور میں ہم دھمکیاں سن رہے ہیں کہ پیغمبر کا انکار کرنے پہ عذاب آ جائے گا تو عذاب تو کوئی نہیں آیا تو اللہ تعالی نے کہا عذاب مانگتے تھے لوگ غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو جس میں ستر سردار ان کے قتل ہوئے غزوہ بدر جو ہے وہ اللہ کے عذاب استیسال کی پہلی قسط تھی مشرقین عرب کے اوپر یہ جہاد کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے جہاد کا قتل یہ مقصد نہیں کہ ایک مزلمان دوسرے مزلمان کو قتل کرنا شروع کرتے اس کی پیچھے پوری ڈاکٹرائن ہے اس لیے اسلام کی یہ سمم بونم ہے جہاد اور قتال ہائیسٹ گوڈ آف اینی فلسفی اس نون ایس سمم بونم ان دا فلسفی آف ایمینوال کانٹ ایمینوال کانٹ کی فلسفی میں جو کسی بھی آپ کوئی ڈاکٹرائن یا فلسفی لانچ کرتے ہیں اس کی سب سے عالی ترین چیز جو ہے سمم بونم کہلاتی ہے اسلام کی سب سے عالی ترین چیز جو ہے وہ قتال ہے کہ ایک شخص اپنے ایمان پہ اتنا مضبوط ہو کہ اپنی جان ہتیلی پہ رکھ کے مدانیں جنگ میں اتر آئے کہ یا اللہ سب سے قیمتی چیز یہ تھی یہ بھی میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اسی لیے قتال کو اسلام کا سمم بونم قرار دیا گیا ہے اور سورہ محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر ہے اس کا نام ہی دوسرا سورہ قتال ہے یعنی ہمیں تو صرف ایک ہی آیت پڑھ کے سنائے گی یہ مار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین یہ رحمت اللہ العالمین کے آگے بھی آپ پڑھیں تو اس کے مزدر بھی موجود ہے کہ جو پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا پھر اس کے ساتھ پھر معاملہ دوسرا ہوگا ٹھیک ہوگا تو یہ قتال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک ہائیسٹ گڑھ دیا اور دوسری خصوصیت آپ علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موجزہ ایسا دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیا وہ کتاب کا موجزہ ہے کتابیں اور پیغمبروں کی بھی آئی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی لیکن یہ وہ موجزہ ہے قیامت تک کے لیے کتاب محفوظ کی گئی ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اگلے نبیوں کے مرزاد آج کوئی دکھا نہیں سکتا آج اگر آپ ویٹیکن سٹی میں چلے جائیں پاپ بیٹھا ہوسے کہیں گے بتاؤ مردے کو زندہ کر کے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ویڈیو دکھا دو دکھا سکتا ہے یا آپ یوروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کو کہیں کہ بھئی تم آسا کو اجدہہ بنا کے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام جس طرح کرتے تھے ایون موسیٰ علیہ السلام کا اجدہ بھی آج مل جائے نا جو آج کر وہ سرنگیں کھوڑ رہے ہیں وہاں پہ حیکل سلمانی کے نیچے ٹیمپل آف سلمانوہ کہتے ہیں یہاں پہ ہی تموت سکینہ بھی ہے اس کے اندر وہ آسا بھی موجود ہے سر و آسا تو اسی کٹ بھی لو وہ آسا یوروشلم کا پادری آت میں پکڑ لے چاہے ویٹیکن سٹی کا پاپ یا آپ کا امام کا پاپ بھی پکڑ لے اس کو سامپ نہیں بنا سکتا وہ حضرت موسیٰ کے آدمی مورزہ تھا لیکن یہ قرآن وہ مورزہ ہے جو صحابہ اکرام کے پاس بھی مورزہ تھا قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ مورزہ ہے تو اسی پہ میں نے آج سے پانچ سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قطال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات ہمارے نبی کے کیس میں عذاب بھی جو ہے وہ قطال کی شکل میں مسلط ہوا ہے پتھروں کی شکل میں نہیں قطال کی شکل میں اور جو موجزہ ہے وہ بھی ٹینجبل فارم میں فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے وہ مورزہ تھا آپ کے ہیں لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں دعوی نبوت والا مورزہ صرف قرآن ہے کیونکہ آج اگر ہم سے کوئی کہہ جی نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے تو آپ ویڈیو دکھائیں تو ہم نہیں دکھا سکتے لیکن نبی علیہ السلام کا دعوی نبوت اس مورزے کی مورے آت کے اوپر ہے تو وہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں اس وقت شائری عروج پہ تھی شوراں نے اپنے کلام پھار دیئے آج سائنس عروج پہ ہے قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو تو یہ مورزہ قیامت تک کے لیے مورزہ ہے الحمدللہ اب ظاہرہ کتال کو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ڈومیننٹ یعنی ایک سمجھنے حیثیت حاصل ہے اور وہ مدینہ شیب میں شروع ہوا دو ہجری کے اندر غزوہ ہوا بدر اور اس کے بعد پھر تین ہجری میں غزوہ خندق غزوہ جو ہے وہ اہد ہو گیا یعنی یہ مسلسل وار شروع ہوئی ہے جو فتح مکہ تک جاری رہی ہے یہ بیٹل فیلڈز مختلف ہیں لیکن وار نہیں رکی ہے اسی دوران پھر غزوہ اہد کے بعد پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوا جو آخری کوشش تھی مشرقین عرب کی کہ بھئی یہ اسلام کی طاقت ختم کر دی جائے جو صورت العذاب میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر لیکچر دیا تھا آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں غزوہ خندق انجینئر محمد علی مرزا تو وہ پوری ڈیٹیل اس کی کھل جائے گی بارال خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا آپ نے یہ پہلے ہی پریڈکشن فرما دی تھی کہ اے مشرقین اے مسلمانوں اب مشرقین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے ان کی اب طاقت ٹوٹ کی ہے اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو اور وہی ہوا پھر آپ علیہ السلام نے یہ پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوئی چھے ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ آپ کو اللہ تعالی نے خواب دکھایا اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں اور کوئی حلق کروا رہے ہیں کوئی قصر کروا رہے ہیں ان نبیوں کا خواب تو وہی یہ الہی ہوتا ہے جیسا کہ سورہ السافات میں آیا کہ ابنہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا تو وہی یہ الہی ہے یہ نبی کا خواب جو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے نبوت کا چھالیس مائی سے تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے اچھا یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جائے گیا ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قیران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جائے جا سکتا ہے تو اسلحہ بھی ساتھ لیا لیکن وہ بند اسلحہ تھا یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ چودہ سو اصحاب اور ایک نوایت میں آتا ہے پندرہ سو یعنی ڈیڑھ ہزار کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے اب وہاں پہ مشرقین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی اب ادھر تو کھلبلی مچ کی انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنا آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس سے رادے سے نہیں آئے ہیں اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے سارے لڑائی کرتے ہیں نبیل اسلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دیں ان کو ہر یقین ہو گیا انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں لیکن ابو صفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکہ کے سردار ہیں یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں ہماری ناک کٹ جے گی ان کو روکو نہیں آنے دیں اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بیزتی ہوگی حرم تو سب کے لیے ہے اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپری ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے بار کے لوگ آتے ہیں اور حرم یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حاج عمرے کے لیے تم کیسے اس کو روک سکتے ہو تو بدنامی ہوگی بار الخیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوہ اہد جو سولہ حدیبیہ کا چپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی الٹی میٹلی انہوں نے عروہ ابن مسود کو جو عبداللہ ابن مسود کے بھائی تھے وہ کافر تھے ان کو جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بڑا یعنی ڈرائیا اور دھمکایا یعنی جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور تم اس طرح نہ کرو ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ اور یہ وہ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ کو بڑا سخت غصہ آیا یعنی ایک شخص حضور کے موہ پہ آ کے دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قرمانیاں کر رہے ہیں تُو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا اب اتنی گستخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو بڑا خصہ آیا اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا گستخانہ رسول کو گالیاں نکالنے کی حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے تو چونکہ وہ اپنے بتھ لاتھ اور مناتھ کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ یعنی لکڑی کے بنا گئے شرمگاہیں لٹکائی میں ہیں اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں تو حضرت ابوبکر کو اتنا غصہ ہے کہ تم نبیل اسلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے تو انہوں نے کہا جاؤ تم لاتھ اور مناتھ کی شرمگاہیں چاٹو جو تمہارا کام ہے یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا گالی تو ہوتی ماں بینکی کو گالی نکالتے ہیں یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے اس کو گالی کہنا غلط ہے جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و عدیس سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو ہم کہیں کہ جاں تم فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ تو یہ کہے کہ مجھے گالی دے دی ہے وہ تو چاٹتے ہیں نصر تو گالی تو نہ ہوئی جو وہ کرتے تھے وہ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلیپ بھی ہے گستاخوں کو گالیاں دینا کیا سواب کا کام ہے تو اس میں میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کی ہیں قرآن و عدیس میں جو جو وہ پیش کر دیں پھر حضرت مگیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی عادت تھی وہ حضرت کی داڑی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں نا اس کا ایک بال لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے نا تو یہاں پہ بھی بال لوگ جو ہیں وہ کسی کو بنانے کے لیے اس کے داڑی کو ہاتھ تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو جب وہ داڑی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مگیرہ ابن شعبہ جو ہے نا وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائیڈ کے اوپر وہ اس کے ہاتھ پہ یوں مارتے ہیں کہ پیچھے کر گستاخ اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی الاسلام کی داڑی سے پیچھے کر اچھا تو اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت بکر نے اسے کہا تو اس نے کہا وہ بکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا لیکن تیرہ میرے اوپر احسان ہے میں اپنی زبان بند کرتا ہوں لیکن حضرت مگیرہ ابنے شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ اس کو پھر انہوں نے یعنی اس نے جواب دیا اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے تو حالانکہ نبی الاسلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرا اسلام قبول ہے لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تنہیں جمع کرانا مال تو جس کا ہے اس کو دے تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی جب تنہیں لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کیا تھا تو یہ مگیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ تو ان کو اس نے جواب دیا اچھا جی پھر اسی دوران نبی الاسلام خیمے سے بارتشریف لے کے آئے اب صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جان سار ہیں تو نماز کا ٹائم ہو گیا نبی الاسلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا اب وہ جو تھا نا عروہ ابن مسعود وہ وہی پہ موجود تھا جو کافروں کی طرف سے الچی بن گیا ہوا تھا یہ بخاری میں پوری عدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ کتاب بشروع چپٹر کے اندر اب نبی الاسلام بھضو کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے آپ کے بھضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے ہیں حتیٰ کہ آپ الاسلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا ظاہر آپ کتنے لوگ سائٹ پہ چودہ سو صحاب ہیں تو جس جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا اب یہ وہ منظر جو ہے نا اوروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کہا کہا تھا کہ یہ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے خود ہی روایت کی عدیث اوروہ ابن مسعود نے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو اوروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں ان کی عام شکل ہیں میں نے ان کو شبہ مراج دیکھا ہے گنگریالے بالوں والے تو یعنی وہ بڑے خوبصورت تھے اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت تھے خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا وہ اللہ تنا نے کسی کو خوبصورت بنا دی ہے تو اب اللہ بھی تنا خوبصورت تھا خوبصورتی کوئی کریٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے جنتی ہونے یا دوست کی ہونے کا بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل عزت عیسیٰ والی بن گئی تھی پہلے کی تھی تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے تو وہ نا آپ ڈریک تو نہیں دیکھتا تھا تو وہ یوں یوں کر کے کنکیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں دیکھنے میں وہ اپنی ایک تظلیل محسوس کر رہا تھا خیر یہ منظر آپ دیکھا رہا اس نے تو جناب وہ واپس گیا اس نے کہا ابو سفیان کو کہ پائی جی چپ کر کے بوری بیسترہ چکو تو واپس جاؤ کیونکہ میں اس میں الفاظ ہیں بخاری کے اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے ہوں میں کیسورو کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشن امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گئے ہوں میں نجاشی کے دربار میں بھی گئے ہوں میں نے کسی بھی بادشاہ کی ریایہ کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں پھر اس نے آگے بیان کیا اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی الاسلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموس ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپڑ پڑتے ہیں وہ اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی توقع دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چھپ کر کے ان کے ساتھ معایدہ کر لیں اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تظلیل تھی کہ معایدہ کر لیں معایدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پر تسلیم کر لیا ہے ابھی تک تو وہ تین دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا بدر میں اہد میں اور خندق میں اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تب ہی معایدہ کریں گے سحیل ابن عمر کو بھیجا وہ بھی بات میں سے ابھی بن گئے ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں نے تیس اکساد کے اوپر سیدونا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی پوری بائیوگرافی فلم آئی ہے ان کو سینٹر کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھلیں سیرت فلم آ دی ہے ویڈیو میں اس میں یہ ساری کی ساری انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کرٹیکل ہیں وہ سارے فلم آئے ہوئے ہیں سحیل ابن عمر آیا تو پھر عزیز ابو بکر نے کہا کہ لگتا ہے اب صلح ہو جائے گی کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا اور وہ ہی ہوا اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو کاغذ کلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور کلم منگوائی گئی بخارشی میں الفاظ موجود ہیں نبی علیہ السلام نے اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے پہلا اتراز ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا کیونکہ مشرقین عرب اللہ تعالیٰ کے لئے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے اسی لئے وہ سورة القعب میں آتا ہے نا سورة بن اسرائیل میں کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں وہ اللہ نے اصل میں ان کا رات کیا تھا اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں آپ بِاسمِ کا اللہم مالک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی کٹ کے بسمی کا اللہم مالک اللہ گالتے ہوئی سی اچھا پھر اس میں لکھا گیا ہے یہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین عرب کے درمیان معاہدہ ہے اس نے کہا جی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں سیدن علی چونکہ آپ کے قاتب تھے تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے سیدن علی سے کہا کہ یہ تم نہ کٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں تو سیدن علی نے کلم پھینک دی کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے نام نہیں کٹ سکتا یہ نہیں محبت فراتے یعنی فرتے محبت میں تھا نبی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برا نہیں منایا آپ نے فرمایا اچھا یہ کلم مجھے دو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے تو بتایا کہ یہ لکھا ہے تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری اور بخاری کے الفاظ ہیں اس پہ میں نے کلپ بھی ہے نبی علیہ وآلہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ کہ آپ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے یہ آپ کا موجزہ تھا تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ یہ قرآن میں سورہ انقبوت کی آیت نمبر 51 ہے کہ یہ نبی علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ قرآن ہے اس سے پہلے 49 50 میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے ہیں یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے تو یہ آپ کا موجزہ تھا کہ آپ امی تھے برل معاہدہ لکھا گیا اس کے پر یعنی سگنیچرز بھی ہو گئے اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی یہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر آئے کہا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں بلکل سچے ہیں جی یہ کافر کہ جھوٹے نہیں ہیں کہا جھوٹے ہیں اچھا جی پھر کہا یا رسول اللہ کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں فرمایا بلکل تو یا رسول اللہ ہم کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلاح کر رہے ہیں کیونکہ اس میں شرائط تین شرائط تھی پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی الاسلام پباند ہے اس کو واپس کر لیں گے لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکہ تو مشرقین عرب اس کو واپس نہیں کریں گے یہ دوسری شرط تھی اب یہ تو دب کے صلاح کرنے والی بات تھی اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے ہمارے بھی نہ کرے جائیں آپ واپس چلے جائیں اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں یہ تین شرائط تھی اب تین شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی بلکل ون سائیڈ تھی لیکن اللہ تعالیٰ جب عزت عمر فاروق نے اتراز کیا تو عزت عمر نے نبی رسولان فرمایا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا اب نبی جب اللہ کی بھئی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اس پر تو کوئی اتراز نہیں بال عزت عمر کی تسلیم نہیں ہوئی آپ اس سے خموشی سے نکل گئے جا کے عزت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ سولہ کر لی تو عزت عبقر نے پھر عزت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور عزت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا ہے جب اس دل مجھ سے نبی الاسلام کے ساتھ مصبیہیو جو کیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا وہاں تو آپ آواز بھی اوچی کریں تو عمال کارت ہو جائیں گے بارل یہ تین شرائط تیپ آ گئیں اب یہ بالکل ون سائیڈ شرائط تھی نبی الاسلام نے قبول کر لیا اب بخاری کے لفاظ ہیں آپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معایدہ کہا کہ یہ ہو گیا ہے تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہی پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے قربانی ادھر ہی کرو حرم تک جانے کی ضرورت نہیں یہی کر کے اپنا حلق کروا دو یعنی بال مڑوا دو اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے دوسری دفعہ کا تیسری دفعہ کا یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی الاسلام نے تین دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوا یعنی وہ سارے ہی ناراض تھے اس صلح کے اوپر اب نبی الاسلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے کوئی اندازی کرتے تھے بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ دے جاتے تھے اس سفر میں حضرت امی سلمہ آپ کے ساتھ تھی وہ خیمہ میں بیٹھی ہوئی تھی یہ سر سٹوری نہیں میں پڑھ رہا یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے ٹھیک ہے تھی تو امی سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی میں نے تین دفعہ ناؤسمنٹ کیے تو امی سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں اپنا حلق کروائیں اور اعرام کھول دیں نبی علیہ السلام باہر نکلے اپنی قربانی کو قربان کیا حجام کو بلوایا سر حلق کروا دیا اعرام کھول دیا اب باقیوں نہ جب ستماعوں صاحبہ نے دیکھا حضور نے کیا ہے پہلے ایک اٹھا پھر دوسرا پھر تیسرا کر دے سب کے سب نے یعنی اب پیشے کوئی راہ نہیں اہم ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے کیونکہ صاحبہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے اس دوران ایک بڑا ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبیل اسلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرقین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا یعنی محصور کر لیا واپس نہیں آنے دیا ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو میہ سے تھے ابو سفیان بھی بنو میہ سے تھا نبیل اسلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں لیکن خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ کپائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا اس سال دو کھڑے ہو جاتے تھے حمیت میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا لیکن وہاں پہ محصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو انہوں نے کہا میں نبیل اسلام کے وغیرہ ہمرا نہیں کروں گا عمرے کو میں نے کیا کرنا ہے نبیل اسلام ہی مارے ساتھ نہیں ہے تو لیکن پیچھے یہ خبر میں شہور ہوگی مسلمانوں میں کہ عظیر عثمان کو شہید کر دیا گیا اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ بعد میں شروع ہوئے اُس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا نبیل اسلام تک بھی خبر پہنچی اللہ نے چونکہ وئی سے نہیں بتایا آپ حضور کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی تو بیعت والا یعنی یہ معاملہ ہوا خیر اللہ کا کرنا ہوا عظیر عثمان گنی پر اس دوران ان کو جب پتا چلا وہ ڈھر گئے انہوں نے عظیر عثمان کو واپس بیج دیا لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبیل اسلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئے گی اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے سپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں یہ سپیسیفکلی صلاح دیویہ کے صحاب کے بارے میں جو واقعی جانسار تھے ہم بعد میں اجتحادن سب پر لگا لیتے ہیں لیکن سپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں تو عظیر عثمان گنی رضی اللہ تعالی کی طرف سے نبیل اسلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا آپ نے بلمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے میں اس کی بھی بیعت لیتا ہوں اور قرآن میں اس بیعت کو یعنی ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بیعت جب کی جاری تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ یعنی نبیل اسلام جو سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالی نے مومنین کی جانے جو ہیں وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں تو مومن اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائے بیعت کہتے ہیں بیع اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا با یا عین بیچنے کو تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے سامنے اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے بس تو یہ جو پیری مریدی والی بیعت یہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں پھر واقعی ہوتا انخرید ہی لیندے میں جو کچھ کر دیں نا توڑے نال کر دیں صحیح نہیں ویسے تو بیعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم تو عزت عثمان یعنی اس دن معزز تھے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو یہ مرتبہ دیا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے پاس مصر سے ایک شخص آتا ہے مصر کے لوگ عزت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے کچھ پالیسیز کی وجہ سے وہ ایک لقصی ٹاپک ہے تو وہاں عزت عثمان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے دور خلافت کے اندر تو مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا غزبہ اہد میں عثمان جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا اور انہوں نے کہا ہاں جی بھاگ گیا تھا اس نے کہا اللہ اکبر نعرہ لگایا اور یہ بتاؤ کہ غزبہ بدر میں بھی عثمان شریک نہیں تھا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہاں غزبہ بدر میں بھی عزت عثمان نہیں تھے پھر اس نے دوسرا نعرہ لگایا اللہ اکبر یعنی وہ بیسی کے لئے عزت عثمان سے بغز رکھنے والا تھا پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے تیسرے سوال کیا کہ سولہ ادیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان ان درخت والے اصحاب جن کے اوپر یعنی جنت کی بشارت ہے وہ ان میں بھی شامل نہیں تھا تو ابن عمر نے فرمایا ہاں عثمان سولہ ادیبیہ کہ موقع پہ بھی اس درخت اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں موجود نہیں تھے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور وہاں سے یعنی عبداللہ بن عمر سے فتوہ لے کے تو جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے بلایا کہ پھکیوی لائے جا اور بالکل انہوں نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ یہ تین جواب میں دینے لگوں یہ بھی جا کے مصر والوں کو بتا دینا تو انہیں سب سے پہلے پوچھا تھا اہد کے بارے میں تو وہ سورہ العمران میں آیات نازل ہوگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ماف کر دیا ہے جو اہد کے دن بھاگ گئے تھے جب اللہ نے ماف کر دیا ہے تو تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا تو عثمان کی غلطی اللہ نے ماف کر دی تو نے غزبہ بدر کا پوچھا تو غزبہ بدر کے موقع پر عزت عثمان کے عقد میں امہ کلسون تھی نبیل اسلام کی بیٹی عقد میں وہ بیمار تھی ان کی تیمارداری کے لیے نبیل اسلام نے خود عزت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا تھا وہ تو جنگ میں جانا جاتے تھے تو نبیل اسلام نے مال غنیمت میں سے بھی عزت عثمان کو عصہ دیا تھا بدر کے موقع پر تو وہ بدری صحابی ہیں وہ یہ بتانا چاہتا تھا نہ وہ بدری صحابی ہیں خندق میں بھی باگے اور صحابہ شجرہ میں بھی نہیں کوئی وزیلت ہی کوئی نہیں نعوذ باللہ اچھا جی تو وہ غزبہ بدر کا بھی بتایا کہ وہاں پر خدمت میں تھے اور صلح او دیبیہ کے فرمایا کہ اس دن تو عثمان سے زیادہ موزد شخصی کوئی نہیں تھا کیونکہ یہ بیعت ہوئی عزت عثمان کے لیے تھی جب ان کے کتل کی خبر مشہور ہو گی تھی اور اس میں نبیل اسلام نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا تو صحابہ شجرہ میں تو نبیل اسلام نے غیبانہ بیعت اچھا یہ بھی کتنی بڑی حکمت ہے حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی نبیل اسلام نے عثمان کو کتنا پروٹوکول دیا ہے کہ ان کی غیبانہ بیعت لے لی ہے حالانکہ غیبانہ بیعت تو نہیں ہوتی بندہ زامنے موجود ہی نہیں ہے غیبانہ بیعت لے لی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اس میں یہ بھی شائبہ ہے کہ نبیل اسلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ عثمان ان کو شہید نہیں کیا گیا وہ اس میں سے بعض لوگ وہ بھی نکتہ نکال لیتے ہیں کہ نبیل اسلام کو پتا تھا غیب کا علم تھا اسی لئے تو آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے تو وہ یہ بھی نکتہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو نبیل اسلام نے اس موقع پر صحاب کو یعنی عزمہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حوالے سے تو یہ تین جواب جب عبداللہ بن عمر نے دیئے نے فرمایا کہ جا اور مصر والوں کو یہ بھی میری طرف سے بتا دینا ہے اس پہ میرا آلیڈی یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق تین الزامات اس پہ میں نے یہ دیس ساری سنائی بھی تھی لیکن آج چونکہ اس کے ساتھ لیٹڈ ہے اس لیے اس موقع پر جتنی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے اچھا معایدہ لکھا گیا تو اب سحیل ابن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل وہ مسلمان ہو چکا تھا جو معایدہ لکھنے ہے اس کا بیٹا مسلمان اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے وہ بھاگ کے آ گئے تو ابو جندل کی حالت دیکھی مسلمانوں کو ترس آ گیا تو سحیل ابن عمر سے نبی الاسلام نے کہا ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو اس نے کہا نہیں جی معایدہ لکھا جا چکے آپ نے بڑی کوشش کی فرمایا فدیہ لے لو کچھ کر لو اس کو نہ لے کے جاؤ کیونکہ ابو جندل بھی چیخ رہے تھے کہ مرے بڑا میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے آلٹی میلی جب سحیل نہیں مانا جارہا وہ باپ بھی تھا تو نبی الاسلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکالے گا چونکہ اب معایدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا ٹھیک ہے نا جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع کے پر اب سوہیل ابن عمر واپس لے گیا اور بڑا خوش ہوا کہتا ہے دیکھنا پھر اسی کیسی شرط میں رکھی کہنا میں سیانہ ہوا اہی نہیں پتا ہے اہی شرط گاٹے پھر ٹونی سی یہی گلے پھر ٹونی تھی یہی شرط تو اس وقت پھر ابو جندل نے سوہیل ابن عمر سے کہا کہ تُو کیا سمجھتا ہے کہ اس شرط سے تمہیں فائدہ ہوگا بتاؤ آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینہ سے مکہ کو واپس آیا حضور کو چھوڑ کے کوئی ایک بھی مرتد ہوا ہے اسے کہا نہیں تو ان کا تو اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا ادھر سے تو کوئی نہیں آنا اگر تم کہتا ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے وہ یہاں پر ہی رہیں گے لیکن اسلام تو قبول کر لیں گے تو نبی الاسلام تو ون ون سیچویشن میں اور وہی ہوا وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالی اور وہ بھاکے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آگے پیچھے ہی مشرقین عرب بھی آگے اور کہا یا رسول اللہ اپنا مادہ پورا کریں تو نبی الاسلام نے ابو بصیر سے کہا کہ خدا خدا کر کے معاہدہ ہوا ہے تو اب معاہدے کو نہ توڑ تو تو واپس ان کے ساتھ چلائیں تو نبی الاسلام نے ان کو واپس بھیج دیا اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ دو بندے تھے یہ اکیلہ تھا اور ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے اس کا دستہ کتنا پیارہ ہے اور یہ 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 جس کا عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے اپنی چیزوں کی تعریف کرنی تو وہ ابو بصیر نے اس کی کمزوری سمجھ لی تو اب وہ گپ شپ شروع ہوگی ظاہر ہے واپس جا رہے تھے فرینڈری مہور سا انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤ نا میں بھی اسے دیکھوں وہ تلوار پکڑی اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے تو نبیل اسلام کے پاس آگئے نبیل اسلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پاباند ہوں تو تم ادت سے چلے جاؤں انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیا تھا یہ تو میں آیا ہوں نا واپس تو مجھے آپ اجازت دیں آپ فرمایا تم بس مدینہ میں نہیں جدر مرضی جا کے رو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لیے نکال دے گا تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرقین عرب کے کافلے جائے کر دیتے ہیں تجارت کے لیے شام وہاں انہوں نے پڑھاؤ ڈال لیا اکیلے مندلے اور منزل انہوں نے عمر سیریز میں فلم آیا ہے آجا اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو کے آتے تھے نا ان کو پتا چل گیا تو وہ بجائے مدینہ شیف جانے کے وہاں پڑھاؤ ڈال لیتے تھے ادھر کافی سارے مسلمان کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا اب ان کا کوئی کافلہ سلامت نہیں آسے جائے کرے گا تو انہوں نے کیا کیا ہے وہ کافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا انہوں نے پگڑ گئے لوٹ لیا سارا مال ان کا اور ان کو واپس بھیج دیا اور کہا جی ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندہ کے بعد بھوکے مرو گے تم اب تمہارا کوئی کافلہ ادھر محفوظ دی رہے وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر لیکن لشکر کشی کیسے کریں وہ تو خانہ بدوش تھے کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو ultimately یہی decide ہوا سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تُو بڑا سیانہ مردنہ سے نا مربانی کر جا کے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کر کے یہ شرط ختم کرتے ہیں اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا اللہ رہا واسطہ جو انہوں نے اپڑے کال ہی رکھو ساڑے تو جان چڑھا ہو کم اس کم آپ کے پاس رہیں گے کم اس کم مارے کافلے تو نہیں لوٹیں گے نا کسی چیز کے بابان تو ہوں گے پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آکے ریکویسٹ کی اور نبی علیہ السلام کی شرافت تھی آپ نے قبول کر لی آپ فرمائے چڑھو ٹھیک ہے پھر ان کی یہ جان چھوٹی برل وہ صحابی جو تھے ابو بصیر حضرت عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو تو وہ حالت نظہ میں تھے اس وقت یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں تو بھارل وہ نظہ کے عالم میں تھے ہمار بن یاسر آئے انہوں نے خوش خبری دی ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی ہے ان لوگوں کے نام بھی آئے لوگوں کو نہیں پتا جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی ان لوگوں انہیں اپنی طرف سے اشاری کرنے کی کوشش کی اچھا جب یہ سب کچھ ہوا پھر حضرت عمر آئے حضرت عبو بکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا وہ وین نہیں تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں اور یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی نوید ثابت ہونے ہیں